اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمیرا میلٹنگ پورٹ ڈائننگ آج آپ کے ساتھ بہت ہی کام آنے والی ریسپی مسالہ کی شیئر کر رہی ہوں اور یہ مسالہ پہلے سے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ٹرماتر پیاس لہسن اور ادرک چاہیے اس کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے اور اس کے بعد پتیلی میں جو ہے آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال کے ہم اس میں سارے پیاس جو ہیں جن کو میں نے بہت باریک سلائسز میں کٹا ہے اس کو ڈال دیں گے اور ساتھی لہسن اور ادرک بھی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہمیں اسے پہلے تیز آگ پہ تھوڑی دیر پکائیں گے اور پھر ہم میڈیم سے لو فلیم پر اس کو پکائیں گے تاکہ اچھے سے پیاس لہسن ادرک جو ہیں وہ کک ہو جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اس میں ہم سارے ٹرماتر جو ہیں وہ بھی سلائسز میں کٹ کے ڈال دیں گے یہ مسالہ بنا کے رکھنے سے آپ کی ٹائم کی بھی سیونگ ہے اور آپ کی چیزیں اگر کچن میں پڑی ہوئی ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی تو آپ انہیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں مسالہ جو ہے ہمارا کک ہو گیا ہے اب اسے میں بلینڈر میں ڈال کے تو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی اس طریقے سے ہم بلینڈ کر کے تو اس کو واپس بتیلی میں ڈال کے ہم اس کو تقریبا نادہ گھنٹہ اور مزید پکائیں گے اور اوپر ڈھکن رکھ کے پکائیں گے تاکہ چھینٹے ادھر ادھر نہ پڑیں اور اس کے بعد میں اس طرح کنٹینر میں ڈال کے اسے فریز کر دوں گی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو فریز کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے فریز کیا ہوا مسالہ جو ہے وہ فریزر سے نکال کے پین میں ڈالا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ڈی فراسٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا مسالہ جو ہے وہ اب بلکل اچھے سے ڈی فراسٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں سپائسز ڈال دوں گی جسے ہمارے بیسک کسی بھی جو ریسپی میں جاتے ہیں وہ میں نے ڈالے اور ساتھ ہی میں نے یہ کباب فرائی کر کے تو وہ اس کے اندر شامل کر دی ہیں کبابوں کو اچھی طرح مسالے میں ہم مکس کریں گے ہمارے یہ میں کباب ہنڈی بنا رہی ہوں اور اس میں میں ہری مرچے لیمن اور اس کے بعد اس کے اوپر ردھنیا جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی تو اس طرح سے آپ چکن کا سالن چکن کی مسالہ بنا سکتے ہیں چکن کا شربہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ جس میں کری بنانا چاہتے ہیں وہ اس مسالے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور بنا کے فریزر میں رکھیں اور عید کے دنوں میں بھی آپ کے یہ بہت کام آنے والی ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ فر واشنگ مائی ویڈیوز مجھے دیکھیں مجھے دیکھ شیح مجھے دیکھیں موسیقی موسیقی رس بگوڑی موسیقی